بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی عربی لینگویج کا جو ہے کورس یعنی عربی بول چال اس کا آغاز کر رہی ہیں ویسے تو یہ کلاس جو ہے وہ میں نے لائف کرنی تھی لیکن چونکہ سٹوڈنٹس کا ٹائم ایک نہیں ڈیسائیڈ ہوا تو اس وجہ سے میں اس کو ریکارڈ کر کے لیسن کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلے تو آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ کورس آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور کرنے میں آسانی بھی ہو اور مزہ بھی آئے ہم اس کو بالکل بھی روایتی طریقے کے ساتھ عربی زبان کو نہیں سکھیں گے جس میں وہ گرامر کا استعمال اور گردانے وغیرہ یا ٹینسز وغیرہ کے سماسے ہم اس طرح سے نہیں کریں گے اگر ہم اس طرح سے کریں گے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور زبان کو سیکھنے کا سب سے اہم اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی چیزوں میں جو چیز آپ استعمال کر اس کو آپ اس زبان میں کنورٹ کر کے بولنا شروع کریں تو آپ کے لیے عربی زبان جو ہے یا کوئی بھی زبان بولنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گی یعنی زبان جب تک بولی نہ جائے تب تک زبان سیکھنا آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ آپ کو سکھایا جائے وہ آپ نے اپنے گھر میں روز مرہ کی روٹین میں اس کو ریگولرلی استعمال کرنا ہے بولنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے وہ آپ کو کام دیا جائے اس کا جواب بھی جو ہے وہ عربی میں ہی دینا ہے تو یہ آسان طریقہ یہی ہوگا کہ جب تک آپ اس کو بولیں گے نہیں اور اس کو سمجھیں گے نہیں دوسروں کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ عربی زبان سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اب آجاتے ہیں طریقہ کر آسان کیا کس طریقہ اس کے ہم جو ہے وہ عربی زبان سیکھیں گے کہ ہمیں بولنیاں بھی آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے سب سے پہلے عربی زبان یا کوئی بھی زبان آپ نے جو سیکھنی ہے اس کے لیے الفاظ کا زخیرہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جیسے جیسے وکیبلری انگلش زبان ہے اردو زبان ہے ہمارے پاس الفاظ کا زخیرہ ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ کہاں پر یوز ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تو اسی طرح جب تک آپ ان الفاظ کو ان ورڈز کو اپنی وکیبلری کو عربی کی وکیبلری کو اپنے ذہنوں میں محفوظ نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو عربی زبان ہے پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے روز کے آپ کو جملے یا جو آپ کو الفاظ دیا جائیں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی وکیبلری زیادہ سے زیادہ ہو اور آپ کو عربی زبان کرنا میں مزہ بھی آئے اور آسان بھی ہو اب ہم ایک چیز بیسک سے تو کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جیسے کلمہ عربی زبان میں کوئی بھی جملہ جیسے ہم جملہ بولتے ہیں جملہ تین حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں جملے جو لفظ بولتے ہیں اسے کلمہ بولتے ہیں کلمہ عربی میں جب ہم کوئی بھی جملہ بولتے ہیں اس کو کلمہ بولتے ہیں اب کلمہ جیسے جملے کے تین حصوں ہوتے ہیں اسی طرح کلمہ یعنی عربی زبان میں جو جملے کو بولتے ہیں اس کے بھی تین جزو ہوں گے اب جو جز کیا ہے اس کلمہ کے پہلا حصہ اسم یہ آپ نے ویسے بھی زبانوں میں پڑھا ہے اردو زبان میں بھی جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے اسم فیل اور حرف اسم فعلن حرفن اسم کوئی بھی کسی بھی چیز جگہ یا انسان کا نام جو ہوتا ہے اس کو ہم اسم بولتے ہیں فیل یعنی ورب یہ ناؤن ہوتا ہے انگلیش میں اردو میں نام کو کہتے ہیں اور عربی میں اسم کو کہتے ہیں فیل ورب یعنی ہم جو کام کرتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے جو ہم کریں گے ٹینس کے حساب سے ماضی کے حساب سے حال کے حساب سے مستقبل کے حساب سے اسے ہم فیل یعنی کام کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب حرف حرف سے مراد ہے کوئی بھی پرٹیکل یعنی عربی میں اگر ہم نے سمجھنا ہو تو جو دو جملوں کو آپس میں جوڑ سکے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم حرف جو ہے وہ استعمال کریں گے دو اسموں کو جوڑنے کے لئے دو کلمہ کو جوڑنے کے لئے یہ حرف جو ہے وہ استعمال ہوگا اب ہم سب سے پہلے جو چیز سیکھیں گے وہ اسم کے مطلق ہے اسم جو ہے یہ اس کی ٹائپس ہیں اسم جو ہے دو حصوں میں ڈوائیڈڈ ہے ٹھیک ہے جینڈر کے حساب سے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں جوڑے میں بنائی ہے مذکر مونس میل فی میل تو اسی طرح اسم جو ہے وہ جینڈر کو جینڈر میں ڈوائیڈڈ ہے پہلا حصہ مذکر دوسرا حصہ مونس ٹھیک ہے اب یعنی جینڈر اسم جنس کے حساب سے دو حصوں میں ڈوائیڈ ہے ہر چیز جس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے جس جگہ کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مونس ہوگا یا وہ میل ہوگا یا وہ فی میل ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے جینڈر کے حساب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے جب آپ نے عربی کو استعمال کرنا ہے ایک تو جینڈر کے حساب سے ڈوائیڈ ہوگی مذکر فور ایزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لئے کرسی یون کر سی یون اب کرسی یون جو ہے کرسی کو کہتے ہیں لیکن عربی میں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے تو کرسی یون یہ مذکر ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سیارتن سیارتن گاڑی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب گاڑی اس کے آخر میں گول تا آگئی یہ والی یہ ہمیں نشانی بتا گی کہ یہ مونس ہے تو یہ سیارتن گاڑی جو ہے ہمارا یہ مونس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی نسبہ سے ہم نے مذکر اور مونس کی نسبہ سے ہم نے اپنے کلمہ کو مکمل کرنا ہے اور بولنا ہے اب اسم کی ایک اور ٹائپ جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اسم ایک تو مذکر ہے ایک مونس ہے اور اس کے علاوہ ہمیں پتا چلے گا اس کی قوانٹیٹی سے ٹھیک ہے اسم قوانٹیٹی کے حساب سے بھی آگے ڈیوائیڈڈ ہے لائک جیسے ہم واحد جمع بولتے ہیں یہاں پر واحد واحد جمع ٹھیک ہے اور مفرد ٹھیک ہے عربی میں ہم اسے بولیں گے مفرد اور جم جمعن اور ایک حصہ یہ ہمیں سب کو بتا ہے اردو میں بھی واحد جمع ہوتا ہے اور انگلیش میں بھی سنگلر پلورل ہوتا ہے لیکن عربی میں اسم جو ہے مفرد جمعن کے علاوہ مصنع میں بھی یعنی دو مصن نا مصن نا اس میں یہ کہتے ہیں ڈبل کو ڈول ٹھیک ہے اب یعنی قوانٹیٹی کے حساب سے یہ بھی آپ کو سنگلر پلورل اور ڈول اب جب ہم نے کوئی بھی جملہ میں اسم کا استعمال کرنا ہے تو جملہ ہم نے کیسے بنانا ہے اس میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے یا وہ مدکھر ہوگا یا وہ معنیس ہوگا یا اس کی تداد کو ہم نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ وہ مفرد ہے مفنہ ہے یا جمعن ہے ٹھیک ہے یہ اس سے ہمیں پتا چلے گا تو ہمیں جملہ بنانے میں آسانی ہوگی ہم نے بول دیا یا کسی چیز کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا ہے کسی سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کیا ہے اسے ہم بولتے ہیں اس میں اشارہ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لئے اس کی طرف اشارہ کرنا اسے پوائنٹ کرنا کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے جو چیز اس میں اشارہ یعنی جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں کسی جگہ چیز نام کے بارے میں جب ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کے لئے جو پوائنٹڈ ناؤن یا پر ناؤن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے آسان طریقے سے ایک ہی چیز کو لے کر چلنا ہے پھر اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پر آئیں گے جب یہ ہمارا اسم کا یہ تین پارٹ کلیر ہو گئی ہے اب ہم نے عربی میں جب ہم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا جیسے یہ کرسی یون ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اب کرسی کی طرف جو ہم نے اشارہ کر کے پوچھا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ورڈ استعمال ہوگا نا عربی میں وہ ہے ہا ذا ہا ذا اسے اچھا پڑھنا کیسے ہے ہا ذا یہ نہیں پڑھنا ہا کے اوپر فتحہ ہے اور ذال کے ساتھ جو ہے وہ علیف ہے تو اس کو ہا ذا پڑھیں گے ہا کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے علیف صغیرہ نہیں ہے تو اسے لمبا نہیں کریں گے اسے ایسے نہیں پڑھیں گے ہا ذا یہ ورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ورڈ کیا ہے ہا ذا تو اب اس کا مطلب کیا ہے یہ یعنی انگلش میں دس کو بولتے ہیں ہا ذا ہمیں بتاتا ہے ہا ذا یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے سنگل سنگلر مفرد کے لئے ٹھیک ہے اس کی نشانی کیا ہے یہ مفرد کے لئے استعمال ہوگا مذکر کے لئے استعمال ہوگا اور قریب کے لئے استعمال ہوگا یعنی نزدیک کی چیز نزدیک کی جگہ نزدیک کا نام تو ہم جو ہے وہ ہازہ استعمال کریں گے سنگل سنگلر نیم مذکر یہ تو آپ کو ویسے ہی پاتا ہے مسکولین اور قریب یعنی کلوز کی کوئی چیز تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ہازہ کا یہ اب اگر میں نے آپ سے کہا کہ یہ کرسی ہے کرسی یون کر سی یون تو میں اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو یا کوئی بھی چیز پڑی ہو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے جو نزدیک بھی ہو مفرد بھی ہو مذکر بھی ہو تو آپ نے اس کے لئے جو ورد استعمال کرنا ہے اس میں اشارہ وہ ہے ہا ذا اب اس چیز کو صرف ہم نے مذکر مفرد اور قریب ان چیزوں کے بارے میں آج کے لیسن میں پڑھنا بھی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے گھر کی جتنی چیزیں ہیں گھر کے کتنے کمرے ہیں گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں جب ہم نے بات کرنی ہے ان کے اپنے نام نوٹ کر لینے ہے عربی حازہ کرسی یون جیسے دروازے کو عربی میں بولتے ہیں بابون باب سنگل دروازے کو بولتے نا بابون تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے حازہ بابون جب آپ سے پوچھے آپ دروازے کے پاس کھڑے اور کوئی آپ سے بات کر اپنے بچوں کو بتا سکتی ہیں اپنے گھر والے سے بات کرتے ہوئے کہہ سکتی میز کو کہتے ہیں مکتب ٹھیک ہے مکتب مکتب تو آپ نے کہنا ہے گھر کو بیت بولتے ہیں بیت ہاد بیت گھر کے ٹھیک ہے اب کچن ہے کچن کو عربی میں بولتے ہیں مطبخ مطبخ یہ کچن کو بولتے ہیں تو آپ نے کہنا ہاد مطبخ اب بیت جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سری رن سری رن تو آپ نے کہنا ہاد سری رن اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں آپ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مذکر نام دس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کو آپ نے جیسے واش روم ابھی صرف آپ نے مذکر والے نہیں میں آپ کو نیم بھی سینڈ کر دیتی ہوں کچھ چیزوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ نے ہر حصے پہ نام لکھ لگا لینا گھر میں جب بائی تو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے کم از کم ہر فرد کے ساتھ آپ نے جملہ بولنا ہے روزانہ کے آپ نے دس جملے جو ہیں وہ عربی میں بولنے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں جب روزانہ کے آپ دس ورڈ سیکھ لیں گے تو دو ماہ کی کورس کے اندر آپ کے کم از کم دو سو تین سو کے قریب جملے آپ روزانہ تیار کر سو گئے تو یہ ہمارے لئے کافی بیسی کورس کے حصاف سے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم دو سو جملہ عربی سیکھ بھی لیں اور اس کو سمجھ بھی ہوگی باقی میں آپ پانچ ورڈز اور بھیجتی ہوں آپ نے ان جملوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بولنا ہے جب میں آپ سے کل پوچھ